بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں احسان اللہ اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایٹس میشر کے پلیٹ فارم پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے فسٹیر کمپیوٹر سائنس کا بک سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس میں ہم نے کچھ ٹاپک کی ہوئے یہاں تک ہم کفی کر چکے ہیں ٹھیک ہے ٹائپ سالکا مائکورو کمپیوٹر تک ہم پڑھ چکے ہیں اب نیکس ٹاپک ہمارا ہے مین فریم کمپیوٹر ٹھیک ہے اب اس کا ڈسکرپشن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا مطلب کریکٹرسٹیکس پر فز اور اس کے جو ٹائپس و غیرہ اگزام پڑھے ہیں اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ڈسکرپشن میں آتا ہے یعنی یہ ہمارے پاس جو ہے نا سب سے تیز جو کمپیوٹر ہمارے پاس موجود ہے وہ سوپر کمپیوٹر ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس پاورپل کمپیوٹر ہے وہ ہے مین فریم کمپیوٹر ٹھیک ہے تو اس لئے یہ ہمارے پاس یعنی سیکنڈ ایکسپینسو اینڈ پاورپل کمپیوٹر ہے سب سے مہنگا اور سب سے تیز جو ہے نا ہمارے پاس یعنی پاورپل کمپیوٹر سوپر کمپیوٹر ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہم سوپر کمپیوٹر کے بارے میں پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ نوٹ کر لینا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے سیکنڈ موسٹ پاورپل کمپیوٹر ہے اب اس کا فرفس کیا ہے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں نا یعنی اس کا مین مقصد ہمارے پاس یہ ہے مین فریم کمپیوٹر کا تاکہ وہ ہمیں پروائیڈ کرے یعنی ریلائیبل کمپیوٹر یعنی ایسا کمپیوٹر جو کہ لارج ارگنائزیشن کے لیے مطلب مفید ہو یعنی فائدہ مند ہو ٹھیک ہے لائک ہمارے پاس اگر ہم مردم شماری کرتے ہیں تو مردم شماری تو حالک لوگ جو ہیں نا یہ توڑی گاؤں کی یا جو ہیں نا ایک زلے کی نہیں کرتے ہیں یعنی پورے پاکستان یعنی پورے ملک کی کرتے ہیں تو یعنی پورے ملک کے ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے لیے جو کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے مین فریم کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے اس طرح ٹرانزیکشن ہے یعنی ہمارے پاس جتنے بھی آج کل کے ڈیجیٹل میڈیا یعنی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے مین فریم کمپیوٹر کے ذریعے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب پروسسنگ سپیڈ اس کا کیا ہے ہمارے پاس تو یاد رکھنا بچو دا مین فریم ہے پاورپل پروسیسر یعنی مین فریم میں ہمارے پاس بہت زیادہ پاورپل پروسیسر ہوتا ہے اور لاج میموری اس میں میموریز بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پروسیس لارج اماؤنٹ اپ ڈیٹا ایٹ ویری ہائی سپیڈ سچے بیلین اپ انسٹرکشن پر سیکنڈ یعنی بیفز یعنی بیلین اپ انسٹرکشن پر سیکنڈ یہ ہمارے پاس بہت تیز پروسیسر اس میں ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی میموریز یعنی ریم جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ بھی پاورپل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ انسٹرکشن جو ہے ایک سیکنڈ میں یعنی بیلین اپ انسٹرکشن جو کے ہیو کپلتے ہیں اب اس کے ہمارے پاس جو کریکٹریسٹس آتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے مین ریلائیبیلٹی ان اویلی بیلیٹی ریلائیبیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ ایکزیکلی فروسیس ہوگا availability کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک پروسیسر جو ہے نا کسی اور ڈیٹا کو پروسیس کر رہا ہے تو دوسرا ہمارے پاس anytime available ہوگا تو اس لیے یہ ہمارے پاس کیا کرے گا parallel processing بھی کرے گا کیا کرے گا parallel processing مطلب یہ کہ ایک time پر دو تین processing کرے گا یعنی اس سے زیادہ کرتا ہے لیکن یہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں ٹھیک ہے availability کا مطلب یہاں پر یہ ہے ٹھیک ہے اب scalability کا مطلب یہ ہے scalability کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی processing ہوگے یعنی جتنے بھی مطلب task ہوگے اس کو process کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ اپنائے گا جس میں وہ دیکھے گا کہ ہمارے پاس کون سا مطلب task جو ہے یا جو instruction ہے کس کو ایک خاص طریقے سے یعنی اس کو خاص طریقے سے چلانے کے لیے کیا کرے گا scalability مطلب یہ ایک time کے ذریعے یعنی ایک importance کے بیس پر جو ہے نا processing کرے گا تو اس کو ہم کے کسے scalability security picture یعنی یہ بہت زیادہ secure ہے یعنی اس میں جتنا بھی data ہوگا وہ آپ کو secure form میں ملے گا یعنی آپ کا جتنا بھی data ہے وہ secure ہوگی یعنی first night information جتنا بھی ہے ٹھیک ہے اس طرح centralized management یہ ہمارے پاس میں imprem جو ہے نا یہ ایک centralized management کرتا ہے مطلب یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی ATM ہے یا ہمارے پاس جتنے بھی مطلب processing ہوتے ہیں پیسو کے یہ مطلب ہمارے پاس different branch سے ایک ہی time پر جو ہے نا connect ہوتے ہیں یہ سارے ٹھیک ہے تو اس کا main جو ATM یہاں پر ATM لگا ہوئی یہاں پر یہاں پر اس کا جو main مطلب hub ہے یہ کیا کرے گا یعنی centralized management provide کرے گا وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک main frame computer ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ آتا ہے redundancy redundancy کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی data آپ کا مطلب redundantly frequently ہمارے پاس استعمال ہوگا اس کو یہ data کو process کرے گا استعمال کرے گا ٹھیک ہے اب آتا ہے ہمارے پاس اس کے main جو ہے نا uses آتے ہیں اب یہ use کہاں پر ہوگا transaction processing یعنی banking system میں ٹھیک ہے bank وغیرہ میں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس database management یہ ہمارے پاس کیا کرے گا یعنی ہمارے پاس کام کرے گا ٹھیک ہے سوری database کی طریقے کام کرے گا یعنی یہ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے software's ہوں گے وہ ایک بہت زیادہ software یا بہت زیادہ ویب سائٹ وغیرہ اس پر جو ہے نا run کر سکتے ہیں یعنی database یہ کام کرے گا ہمارے لئے اب enterprise resource planning یعنی ہمارے پاس ایک large organization کو چلانے کے لیے جتنے بھی planning ہو رہے ہیں یا اس کو management جو ہے نا یہ کیا کرے گا اس کو enterprise resource planning کے مطابق کرے گا اب بیچ processing کا مطلب یہ ہے آپ کو میں نے یہاں پر سنجھا دیا کہ یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے processing ایک time کرے گا تو اس وجہ سے یہ کیا کہ بیچ processing کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے virtualization کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس server بھی کام کرے گا یعنی آپ کو جو ہے نا میں نے یہاں پاس centralized management centralized management کا مطلب یہاں پر کہہ ہے virtualization یعنی یہ ایک کرے گا سرور بیس پر اس کے ساتھ ہمارے پاس بہت زیادہ terminal connect ہوں گے تو اس کی وجہ سے یہ کیا کہلاتا ہے virtualization کے بیس پر ٹھیک ہے اب example میں سب سے best example ہمارے پاس آتا ہے اس کا ATM یعنی automated teller machine یہ یاد رکھنا اب اس کا جو main uses ہے کہ نا uses ہے یہاں پر میں نے پڑھے لیکن ایک important uses آپ یہاں کام پر نوٹ کر لے important use ٹھیک ہے آج کل جتنے بھی ہمارے پاس کمپیوٹر جو ہے نا یعنی mainframe جو ہے نا آج کل یہ سارے ہمارے پاس air force وغیرہ جو ہے نا airports sorry mainframe جو ہے نا یہ ہمارے پاس air force وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے flight scheduling کے لیے ٹھیک ہے یہ point یاد رکھنا flight scheduling کے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کو مطلب ticket reservation کے لیے ٹھیک ہے اب یہ point یاد رکھنا بس یہ کچھ points ہیں آپ کو اگر یہ یاد رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو mainframe میں کمپیوٹر کے بارے میں جتنے بھی questions آئیں گے آپ اس کو جلدی انشاءاللہ ڈیوٹیل سے مطلب آپ دے سکیں گے ٹھیک ہے thank you آپ یہ چینل آپ پلیز ہمارے اپنے دوستوں کے خیال شیئر کریے اور اس کو سبسکرائب کریں thank you السلام علیکم